آج ہم بنانے لگے ہیں چیزی سینڈوچ اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے بولنیس میٹ چاہیے چکن چاہیے اس کو جو ہے آپ نے بالکل سمال پیسیز میں کر لینا جتنے زیادہ سمال پیسیز ہوں گے اتنا زیادہ جلدی جو ہے آپ کا چکن پرپیئر ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو ہے آپ نے تکا مسالہ جو بھی فریور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سینڈوچ کا ہو وہ مسالہ یوز کر لینا ہے آپ اس کو طوے پر بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے نان سٹک پین میں بھی بنا سکتے ہیں کسی اور برطن میں بھی بنا سکتے ہیں جب آپ نے مسالہ وغیرہ ڈال یا دو چمچ آپ نے آئل کے جو ہوتے ہیں کھانے کے چمچ وہ ایڈ کر لینا اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے اندر اندر آپ کا جو چکن ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ چکن آپ شوار میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے بنایا سینڈوچس کے لئے تو ہم اس کو سینڈوچ میں ہی یوز کریں گے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر پیپیر کرنا ہے تو آپ نے بریڈ کو جو ہے دونوں طرف سے آئل یا گھی وغیرہ لگا لینا ہے اگر آپ گھی لگاتے ہیں تو آپ کے جو سینڈوچیں زیادہ خستہ بنتے ہیں اگر آئل لگاتے ہیں تو تب بھی مزیدار بنتے ہیں اور آپ کی صحت کے لئے بھی اچھی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے جب آپ کا میٹ تیار ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے ایک لیئر دینی ہے اپنی چیز کی ٹھیک ہے آپ نے مکس چیز لینی ہے جو کہ موزوریلا اور چیڈر چیز ہوتی ہے وہ اس سے جو ہے آپ کو زیادہ اچھے ریزرٹس ملتے ہیں اور ہر چیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اپنے سینڈوچ میکر میں اگر آپ چاہیں سینڈوچ میکر کے علاوہ اس کو توے پر بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ پانس سے دس منٹ کے اندر اندر پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کا جو ہے چیزی سینڈوچ پپیر ہو جائے گا اور یہ انتہا کا ڈیلیشیس اور مزیدار سا جو ہے آپ ایک دھوہ بنائیں گے تو روز آپ کا دل کرے گا میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ